بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مختلف قسم کی دوسرے چھٹیوں سے حاصل ہونے والے اپنی خوشی اور جذبات کو بیان کرتا ہے وہ بحثیت طالب علم اپنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے تجربات کو بھی بیان کرتا ہے اس ایسے کو ڈیورڈیشیس نے لکھا برا dys yesterday is a renown english writer and critic end of term is an autobiographical essay in which he recalls the days of his school life he expresses his feelings and memories regarding the holidays دوری کے لئے مجھے گے کیساری ایک اس کے لئے بارے اور اس سے شرحیر درستان اس حلوانوں کی مجھے گا اور تلاتی اس کے لئے those desires that remained unfulfilled the writer possesses a remarkable memory and tells even the minute details of his bygone days end of term autobiographical essay ہے اس میں writer نے اپنے بچپن لڑکپن اور وہ وقت جس کول میں گزارا تھا اس کے بارے میں اپنے تجربات ایسا ساتھ بیان کی ہیں کہتا ہے کہ کسی teacher نے ایک بک لکھی تھی جس کا title انہوں نے select کیا Friday Thank God کہتا ہے یہ title میرے جذبات کی صحیح اکاسی کرتا ہے Friday Last Working Day ہوتا تھا اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے دو آف ڈیز ہوا کرتے تھے اس چھٹی کا اندازار کرتے ہوئے وہ پورا بی گزارتا تھا سکول کی لائف کے بارے میں ان کے جذبات اس جملے سے آپ کو پتا چل جائیں گے ڈیپڈیشز کے ریمارکس ہیں کہ سکول کی روزانہ کی مشکت بکسرت گھر کا کام دوسروں سے شدید مقابلے کی فضاء کبھی بھی آرام نہ کرنے کا احساس اس کی سکول لائف کا خسا رہا تو ایسی ٹینس لائف سکول کی انہیں گزاری ہے اس ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک میڈ رکھی ہوتی تھی جو ان کو ہر روز صبح سکول کے لیے بیدار کیا کرتی تھی تو جب وہ سیڑھیوں چڑھ کے والا خانہ کی طرف آتی اس کے قدموں کی آواز اس کو کہہ لگتی میڈز اومنس ٹریٹ یہ قدموں کی چاپ بڑی منحوس لگتی اسے جب وہ ان بین بھائیوں کو بلاتی تو وہ اس کی آواز اسے ایسے لگتی جیسے سمنس ٹو ڈیمنیشن جیسے یہ بلاوہ دوزخ سے آگیا ہو تو یہاں سے ڈیوڑیشز کے احساسات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سکول کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے تھے اسے آگے بڑھتے ہیں فرائیڈے مورننگ جو ہے اس کے لئے بڑی روز کلرڈ ہوتی تھی بڑی خوششگوار ایسا ساتھ لے کی آتی تھی کیونکہ بدا تھا کہ اس کے بعد دو دن چھوٹیاں ہیں اور آخری کلاس جس سبجیکٹ کی مرضی ہوتی وہ ایک سپیشل ٹیسٹ ہوتا کہتا ہے کہ وہاں سے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ایسے جیسے ان اسکیپڈ پریزنر مفرور قیدی کی طرح سکول سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر سیٹرڈے نائٹ جو تھی اور جو سنڈے نائٹ تھی اس میں اس کے اپنے احساسات ہیں لیکن منڈے مارننگ جو ہے سنڈے نائٹ جو تھی فل آف تھریٹس آف منڈے مارننگ صبح پھر جانا ہے جی ڈیوڈیشس کچھ چھوٹیوں کا بارے میں بھی اپنے تاثرات کہتے ہیں جو غیر متوقع طور پر انہیں مل جاتی تھی ان کے بارے میں اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں کبھی کبار آف ہالیڈے مل جانا میچ کے لیے جو پہلے کسی وجہ کی بنا پر کینسل ہو گیا تھا اور بعد میں ری شوڈیول ہو چکا تھا یا کسی تقریب یا کرائسز کے وجہ سے سکول تھوڑی دیر پہلے بند ہو گیا اور یہ unexpected respites تھے اس کے بعد پہ چھوٹیوں کا تذکرہ کرتا ہے جنہیں وہ blast breaks بھی کہتا ہے اس میں پہلے چھوٹی جو ہے annual mid term holiday ہے mid term میں منڈے آف ہوتا تھا اس لیے ان کے پاس سیٹرڈے سنڈے اور منڈے ثری ڈیز long weekend بن جاتا تھا اور اس کے بعد اگر کبھی کوہر پڑے مسلسل موسم سرمہ میں اور پورے دن کے لیے انہیں skating کے لیے چھوٹی مل جاتی تو ان ڈیز کو وہ کیا کہتا ہے blast breaks کہتا ہے پھر christmas اور easter کی چھوٹیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہتا ہے بچبن میں یہ تین ہفتوں کے ہوتی تھی بعد میں دو ہفتوں کی رہ گئی اور بعد میں یہ داستین کی رہ گئی اس نے گرمیوں کو چھوٹیوں کے بارے میں بڑا خوشگوار انداز میں اظہار کرتا ہے کہ تو چھوٹیاں تو تھی گرمیوں پہ چھوٹیاں پورے دو ماہ کی چھوٹیاں اور یہ time of felicity happiness enjoyment کا ہے اور جو رائٹر ہے اس کے بارے میں انتہائی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے ان کو کہتا ہے mythical holidays ایسی خوشیاں جو تصوراتی سی ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوتا تھا کہ تمام عملی مقاصد کے لیے گرمیوں کی چھوٹیاں جائیں وہ بہت مناسب وقت ہیں اور اس کے بعد ڈیویڈیشز اپنی کچھ خوشات کا بھی اظہار کرتا ہے جو کبھی پوری نہ ہو سکیں مثال کے طرح پہ بچپن میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹرائسیکل لینے کی خوش کا اظہار کیا تھا لیکن وہ نہ ملی اور اس کے بعد کہتا ہے بائسیکل کی خوش کی وہ بھی نہ ملی والدین افورڈ نہ کرسکے پیرنٹس کہتا ہے اکی سال کی عمر میں جو سکالرشپ ملا ایڈن بگ یونیسٹی سے اس سے میں نے بائسیکل لی اور پھر کچھ اور بچپن کی یادیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس پاپکٹ منی نہیں ہوتا تھا تو جو آئسکریم والا ہوتا تھا اس کے پاس یا پھر سویٹ شاپس کے بعد وہ کھڑا رہتا اور اس کا خیال یہ ہوتا کہ شاپ کی پر یا جو آئسکریم بیروالا ہے اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے گا اور یہ مجھے کی کارنٹ یا پھر سلائیڈر مجھے خدافر کر دے گا لیکن کہتا ہے ایسے کبھی ہوا نہیں تھا کبھی ایسے ہوا نہیں اس کے لیے یہ ممکر کبھی یہ خواب کبھی تعبیر اس کو ملی نہیں ہے لیکن کہتا ہے جی پھر گرمی کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور وہ ملر فیلڈ سکس کے پاس اپنے سوٹ کیس سوگیرہ لیے کھڑا ہوتا ٹیکسی کا انظار کر رہا ہوتا تاکہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس چلا جائے thank you